ہر ہفتے تاڑے بولوں بہت ساری ہیں فون کال داتے انہوں سے لکی ہوئیں گا دوامہ سارے تک پہنچ جان دیا نے تو اٹھا بہت بہت تانوا دیا جی جے کر پروگرام نو اس سب میں کچھ نون سیکھ لوگ بھی دیکھ رہے نے تاڑے نلے گل سنجی کر لیے جی کہ اے ایسی کسی کتار منو پر موٹ کرنے لی نہیں کر دے بلکہ جڑا صدیوی سچ ہے اس نو سمجھن دی کوشش کر دیا سو دیوی ساتھ ہمیشہ ایک ہے او کسے بھی زبان وچہ ہوئے کسے بھی پاشا ہے وچہ چاہے بولیا بھی نا جاوے تا انو کوئی فرق نہیں پینجا دا او جس طرح دا ہے اس طرح دا ہی رہن دا پر اسی اس نو سمجھن دا ادار بنایا ہے جی گربانی کہ گربانی پنجابی زبان دے بچہ ایسا نو سمجھتی لگ جاوے گی انہا کساڈا اس پروگرام نو تردک پیش کرنا مقصد ہوندہ سو پہلے افتے سی ایک کونسپٹ نو سمجھا سی آج دا لیڈا کونسپٹ ہے یہ بھی لگ پا کہ ہر ایک انسان دے کام دا ہوئے گا او پر نا سواتھ کر لیے بی بی اندر پال کور جی ہوندہ پینجی پرون سواتھ جی آنے پینجی پہلے افتے سمجھن دی کوشش کر رہے سی گے پاپ اتے پونہ ہر طرم نے اپنے اپنے طریقے نو بڑھایا ہے کوئی کساڈا بھی آکا مکار مطابق پاپا دھو جی مطابق پونہ ہوندہ او جیڈا صحیح ہے جن سچ ہے جیڈا یونیورسل ٹھوٹھ ہے او دے مطابق جہوری نکلے آیا آج جیڈا کونسپٹ ہے وہ ہے جی سوارگ آتے نرک ہندوستان دے لوگ رہنا لیا گرمیج بڑھے ہونے ہیں ساڑھے جیڈا دسیا جاندہ ہے لوگ کانے والو اوڑا نرک ہے وہ گرما پر تریبت دے لوگ کانے نرک تھنڈا ہے سو ہر ترم دے اپنے اپنے سوارگ نرک نے جیڈا یونیورسل ٹھوٹھ ہے سوارگ نرک ہے کتھے کس طرح دہ ہے جی اپنے آپ پیچھ سوارگ نرک نو سمجھن تو پلے ایک باری دوبارہ ترم کی ہے اس وال تیان مار لئے جی آنو دراصل ترم انسان دے اندر دا ایک سفر ہے جتھے جا کے ایک کو بیلنس سٹیٹ اٹین کردہ ہے ٹھیک ہے اے اوہ دے جیوان دا ایک فاؤنڈیشن ہے ادھار ہے جی دے اوہ پورا جیوان دے بیلڈنگ کھڑی کردہ ہے جڑی کی اڈول رہے سکے ہون جدو ترم دا ادھار فاؤنڈیشن نگل کر رہی ہیں جے کر لالچ جاں ڈر اینا بچھوں کوئی بھی ایک ہووے تاں اوہ بیلڈنگ نا ٹے جاندی ہوندی ہے ٹھیک ہے جدو ایک کنسیپ دنیا دے اوہتے آئے سوارگ اور نرک دے سوارگ دا مطلب سی سم لالچ کوئی گریڈ اچھا جی توانو سوارگ ملوگا تسی یہ کرو تسی یہ نہیں کیتا تا نرکانو جاؤگے تو سوارگ دا مطلب سی گیا تاں کوئی منوک نرک نو نہیں جانا جاندہ اے دار ہے ٹھیک ہے اتے سوارگ ہے منوک واسدے لالچ کے تینو اتھے کچھ ایوہ جا ملے گا جو تیرے منو چین دے گا جو تینو اتھے نہیں ملے گا ٹھیک ہے اپنے آپ دے ویچ دار اصل اے دونوں کنسیپٹ نرمول نے جے منوک نے ترم جینہا ہے دے اے میں کیوں گل چھیڑی ہے تو آردینال پچھے ایک ینگ بچی جے میں یوٹ دیاں کلاسید لینی یا ریلیجان دیاں او دے ویچ اٹھانا سال دی بچی نے میں نو سوال پوچھیا کی فرق پیندہ ہے ہر منوک دے اپنے اپنے بلیف نے ایک ترم بلیف کردا ہے سوارگ تُسی نہیں بلیف کردے کی فرق پیندہ ہے کی اصلی ترم پڑھنڈا کی مطلب ہے ٹھیک ہے ہون اسی جے کر گربانی تو پچھئے صدیوی ساتھ تو پچھئے تا سانو کبیر صاحب جی بڑا سونا ایک سلوک دے ویچ کہندے نے ساب کوئی چلت کہت ہے اوہاں ہر کوئی اتھے جان دیاں گلنہ کردہ ہے اچھا نہ جاننا بیکھونٹ ہے کہاں پتا کچھ نہیں ہے ہر کوئی اتھے جان دیاں گلنہ کردہ ہے تا کبیر صاحب جی کہندے نے اے منوک آپ کا مرم نہ جانا مرم کہندے نے اپنی پچھان سوے پچھان اچھا کہندے نے منوک تن اپنے بارے تے کوئی پچھان نہیں ہوئی بات تن ہی بیکونٹ پکھانا تو گلنہ دی بیچ ہر وقت سورک دی پونچن دی گلنہ کردہ ہے ٹھیک ہے کبیر صاحب جی دے کہن تو اتھے پاوسی کہ منوک سورک اوہ اوستہ ہے جتھے تُو اپنے آپ نو جان لیں کیونکہ جو تُو اپنے آپ نو جان لیں گا نا تا تا تُو چین ویچ آ جائیں گا تا فرہ سوارگی ہے جس منوک دی اپنے نال پچھان نہیں ہے نا وہ کدھی سورک دی کامنا نہیں کر سکتا تا کبیر صاحب جی کہندے نے جب لگ من بیکونٹ کی آس تب لگ نا ہی چرن نیواس جو تُو آس بھی رکھی نا کہ تنو بیکونٹ ملے تا تیرے جیون دے ویچ چین پیس اتھے اس دنیا دے ویچ نہیں رہنا کنی بری کی ہے گال دے ویچ اس گال دے ویچ کنی بری کی ہے ٹھیک ہے اس ہی کر کے ہی اے وہ جے سورک نرگ واسطے انہوں نے کہتا سورک بانچ نہ باچھئے ڈریے نہ نرگ نیواس ہونا ہے جو ہوئے گو منے نہ کیجے آس کہ اے والے جو دنیا دا متھیا ویا سورک ور نرگ ہے میں او دے واسطے ای ڈونٹ کیر پڑت کبیر جی جی جڑی نے گربانی دے ویچ سانو کافی سرشبہ داندے نے جی دے ویچ بڑا ہی کلیر دستے نے دنیا دے بڑا ہے کوئی نوشن والا سورک اتے نرگ ای دے واسطے آئی ڈونٹ کیر کیونکہ منوکھ نیتے اپنے آپنو ہی نہیں جانے تا اے اوستی بڑی بیوکوفی ہے ہون گربانی ویچ پھر کنسپٹ آندا ہوئی ہے نرگ دا تے سورک دا جی میں آسی پچھلی باری کتا آسی پاپ دے آندا کئی تھا یہ شاوڑا آندا پھر لوگ پھر کنسپٹ روڑا موڑا مطلب پھر کنسپٹ آندا سو اتھے آسی آسی آر دیکھنا ہے کہ اس تو پاو کی ہے بانی ویچ گرو پانشا جی کہندے نے ہر بین جو رہنا نرک سو سہنا اس تو پاو ہے کہ اے منوکھ تو جیندے جی جیڑے قدرت دے نیام نے جی کرتو انہاں تو اولے ہوکے رہے گا نا تو نرک دے بیچ مانو ساڑ ریاں ہیں جال ریاں ہیں ٹھیک ہے اگلی گل ہے اگل ہے کہ منوکھ تو سوچے کی تنہو رب مرن تو باد ملے گا نا ایک خیالی تنہو نرک چھپان والا ہے کیونکہ جیتھے او ہے ہر پل جیتھے او حاضر ہے تو اتھے ہی نہیں انہو مان سکیا ریلائز نہیں کل سکیا تو سوچیا تیرے واسطے کوئی ارداس کر کے تنہو اتھے پنچا دے گا اس کر کے میں دستیاں کہ جیڑا سکھی دیوی چیسی ارداس بھی کر دیا کی مرن تو باد چرن کمل نیواس مطلب سوروگش نیواس اپنے آپ دیوی چیز سدھانت مطابق نہیں ہے ایک گلت سنیا ہے ساڑے سماج نو دنیا کنا ہنے نا تو رہی ہے نا اس گلنوں سمجھوں تو پتہ لگا اندر اکچی یو ٹھیک پتہ لگا نا کر دی جی نا سمجھ دی تا بہت او ڈاہ نیرا ہے جو دنیا اپنے موڈیا تو رہی ہے جی گربانی بھی چاندہ ہے کامنگ نرک بشرامنگ بھجونی پرامنہ ہے جی منوک تو کامی ہو گیا ہے نا یہ تیرا نرک ہے ہم ہون سورک کی ہے گرو پاشا کننوں کہنے کبیر صاحب جی کہنے پیشت پیشت کی ورد ہے اردودہ ورد ہے پیشت نزیق راک رحمانہ رحمانہ کہنے کس نوں کرتے نوں پرمات رحمان رحمانہ کہنے میرے واسطے پیشت کی ہے جو دوما ایتھے بیٹھے بیٹھے تنوں ماندار کیا ٹھیک ہے جی اسی اگل سمجھن دی کوشش کر رہے ہیں کہ جے کر اسی کدی مرن تو باد والے سورگ نرک نو تصور کیتا جی تا اس تا بناان واسطے اسی اتھے ایتھے ایتھے ہوجا جا مانگے دیکھو دنیا دو دنیا دو منوک کئی ملی تو آدکار آنڈے دور نوک کردے کہنے کہ do you want that kind of heaven کی ترتی کوئی آوے میں کہ گیا کتھے ہے سب یہ مزود ہے نا جی جی گیا ہو وی اس نو مانگیے گیا مانگیے 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 کتھے کسی منوک میں بچے بڑا سونا پچھے سوال تے سوال کردے مجھا آدھانا پڑا ایک بچے پچھتا ہے کہ نرک بھی نہیں سوارگ بھی نہیں تا پھر سانو ڈسیپنل نے جین نو کیوں کہنے ٹھیک ہے کہنے سجائی نہیں نرک جانا بینیفیٹ بھی نہیں ہونا تے دا کیجئے ہمدہ سوارگ کیوں جی کیوں بچے سوال کچھ سوال کر کے کچھ کیوں کہ انہوں ترم ڈر دے ہٹھا پڑایا جا رہے سی ٹھیک ہے پر جدو اسی انہوں دسیا کہ ڈسیپنل مطلب کی ہے جے سورج نہیں چڑھدا سویرے تا دنیا کی میں چلو گے ڈسیپنل دے موسم آندھے رات آندھی ہے سو ڈسیپنل دے جی رہ گئے تا دا جیوان چارو روپی چل جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سو یہ ساریا ساریا سمجھ آ جائے کہ آج سورج نہیں نرک نہیں تک ہی میں ترم دے چنگے کام کرنے بند کر دو نہیں ٹھیک ہے جے کر تیرے من ننو کوئی چنگا سمجھ آیا جنو کہن دینے سیلف لیس سمجھ آئی ہے اس ننو کر کیونکہ قدرت دے نیم آدھے سکون دے گی بڑی میر بانی سو ایک اور دوبارہ فیر میں کہنا کہ یہ کانسیپٹ سماج تک نا پہنچ تا جن نیراج تک سماج نے وی ہزار سال اگلے ہزار سال بھی کچھ آئی آئو اٹھئے جاگئے اگلہ بڑی بری سمجھ جی اس طور لابد آدھ جی کہ تسی تو لگ دا کہ تا ڈی عمر ہو ناگ گیا ایک دو اگزامپلا سیکھ سادھی ہو دنیا دے بڑی تا فلوسفر سان انہ نمی سٹھ سال جاگے گیاں ہویا سی گرو عمر دا جی ہو ڈا نی کوئی پیانٹ سال تو شروع کی تسی تی 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 جاگ ڈی آس فات چھو ڈی ایس ڈی 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 موسیقی